اسلام علیکم میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس دن کو اس واقعے کو سوری سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال اور میں یہاں لنڈن میں ہی تھے اور بلال کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا وہ پاکستان گئے اور اپنے ایوننگ کا ٹائم تھا کھانا کا کے گھر سے باہر نکر دیتے تو کچھ گاڑیاں اور کچھ سیول میں لوگ آئے اور ان کو جو ہے تو اغوا کر کے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے کہیں پہ لے گئے جس کا بھی تک کوئی پتہ نہیں چلا مطالقہ تھانے میں ہم نے کمپلین کی اور بہت سارے اداروں سے ہم نے رجوع کیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی ادارے کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطلع کرتے کہ کس وجہ سے یا کس ریزن کی وجہات پہ اٹھائے گئے اور ان چیزوں کو مدین نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی بات سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلا اللہ پتہ ہیں کسی بھی ذرائع سے ان کا پتہ نہیں چل رہا ان کو ایک الیگل اور ایک گیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پہ لے گئے ہیں اور سات دن ہو گئے ہیں جبکہ مطالقہ تھانے بھی خاموشی کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ اپلیکیشن بھی پینڈنگ میں ہے اور کوٹ کے اندر پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے میری پاکستان کے تمام اداروں سے اور سپیشلی آئی ایس ای سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں اور ایک مصوم ایک بے گھونا انسان جو کسی بھی قسم کی الیگل اور کریمینل ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں ہے اور جس کے پاکستان کے اندر جس کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے جس پہ کسی بھی قسم کی ایف آئی آر کا نہ اس سے پہلے اندراج تھا اور نہ اب ہے اور بے قصور انسان کو ان لیگل طریقے سے اغوا کر کے جو لے کے گئے ہیں اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دعاوں کی اعتماد کروں گی کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے ہم لوگ بہت ایک کرب اور ایک عذیت سے گزر رہے ہیں اور سات دن سے ہم خاموش ہیں اور لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے پتہ نہیں مطلقہ تھا نہیں پہ کس کا دباؤ ہے کہ وہ خاموش ہے اور ابھی تک وہ اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کون اغوا کر کے لے گئیں گے نہ کسی وجہات کبھی تک پتہ چلائے اور نہ کسی بھی قسم کا کوئی ایف آئی آر ان پر درج ہے میں اپنے اداروں سے التماس کروں گی کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت تک کرب سے گزر رہی ہے بلال کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا ہو یا اس طرح غیر قانونی تھی کسی بھی کو اٹھانا یہ پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کے اندر قانون کی توہین ہے خدا رہا اس چیز کو دیکھا جائے اور آپ سب اس بلال کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور آفیت سے واپس کر لے کیا ہے جلد جلد واپس کر لے کیا ہے آمین جزاک اللہ